کرکٹ سے جوڑی تمام خبریں ورلڈ ریکارڈ آئی فی فی رینکنگ اور آنے والی سریز کی شیڈیول سے باخبر رہنے کے لیے سبکرائب کریں پی ٹی وی سپورٹس ورلڈ کو اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آپ کو ملے ہماری ویڈیو سب سے پہلے ایشیا کپ کس نے بنائے سب سے زیادہ رنز اور کس نے اڑائیں سب سے زیادہ وکٹیں کس نے سب سے زیادہ گین کو بانٹری سے باہر پھینکا اور کس نے سب سے زیادہ چوکے لگایا کس نے ایشیا کی سب سے بہترین بولنگ کی اور کس نے ایشیا کپ کی سب سے بہترین بیٹنگ کی اگر ہم اس جیسے ریکارڈ پر نظر ڈالیں تو اس ویڈیو میں ہم آپ کو تفصیل سے اس کے بارے میں بتائیں گے اس سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ ایشیا کپ 2018 کا باقیدہ آغاز 15 ستمبر سے ہوگا جس میں سری لنکا اور بنگلہ دیش کی ٹیم مددے مقابل آئیں گی جبکہ ایشیا کپ میں 6 ٹیمز سلیں گی جن میں پاکستان، انڈیا، سری لنکا، بنگلہ دیش، افغانستان اور ایک کوالیفائی کرنے والی ٹیم شامل ہے اگر ہم ایشیا کپ میں سب سے زیادہ رنز بنانے والے کھلاڑیوں کی بات کریں تو جیسوریا سب سے اوپر ہیں 1196 رنز بنا کر جبکہ سنگل کارا دوسرے نمبر پر موجود ہے 1055 رنز بنانے کے بعد سچن ٹنڈول کر جو کہ انڈیا کے مشہور ترین اور دنیا کے سب سے زیادہ رنز بنانے والے کھلاڑی ہیں یہاں تیسرے نمبر پر موجود ہیں 766 رنز کے ساتھ اگر ہم پاکستان کی طرف سے دیکھیں تو پاکستان کی طرف سے شوہ امریک نے سب سے زیادہ 696 رنز بنائے اگر ہم ہائیسٹ اننگ کی بات کریں اور بیسٹ ایشیا اننگ کی بات کریں تو وراد کولی کو 113 رنز کی اننگ کھیل کر ایشیا کی بیسٹ اننگ کھیلنے کا عزاز حاصل ہے جبکہ یونس خان کو 144 رنز بنانے کا عزاز حاصل ہے جو کہ ایشیا کی دوسری بیتری اننگ ہے جبکہ شوہ ملے کو 143 رنز بنانے کا عزاز حاصل ہے جو کہ ایشیا کی تیسری بیتری اننگ ہے اگر ہم موسٹ سننچریز کی بات کریں ایشیا کب میں تو سنت جیسوریا یہاں بھی سب سے امپر ہے اور انہوں نے چھ سننچریز سکور کی ایشیا کب میں جبکہ کمارا سنگا کارا دوسرے نمبر پر رہے انہوں نے چار سننچریز سکور کی اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو پاکستان کے شویب ملک اور انڈیا کے وراد کولی مشترکہ طور پر تیسرے نمبر پر ہیں دونوں نے تین تین سننچریز سکور کر رکھی ہیں اس کے علاوہ اگر ہم موسٹ پچاس کی بات کریں تو کمارا سنگا کارا ہمیں آٹھ پچاس کے ساتھ سب سے امپر نظر آتے ہیں جبکہ محلہ جوزنا سات پچاس کے ساتھ ہمیں دوسرے نمبر پر نظر آتے ہیں جبکہ پاکستان کے لیجنڈ انز مامولا 6 پچاس کے ساتھ ہمیں تیسرے نمبر پر نظر آتے ہیں اگر ہم موسٹ فور کی بات کریں مطلب زیادہ چوکوں کی بات کریں تو سنت جیسوریہ کو ایک سو انتالیس چوکے لگا کر سب سے زیادہ ایشیا کب میں چوکے لگانے کا عزاز حاصل ہے جبکہ سنگا کارا جو کہ سری لنگا کے لیجنڈ کرکٹر ہیں اور سچن ٹنڈولکر جو کہ انڈیا کے لیجنڈ کرکٹر ہیں مشترک کا طور پر دوسری نمبر پر ہیں دونوں میں ایک سو سات سات چوکے لگا رہے ہیں ہم پاکستانی پلیئرز کی بات کریں تو شوہ ملک کو ایشیا کب میں سب سے زیادہ چوکے لگانے کا عزاز حاصل ہے شوہ ملک نے اٹھتر چوکے لگا رکھے ہیں اگر ہم وہ سکسز کی بات کریں اور شاہد افریدی کا نام نہ ہو یہ ایسے ہو نہیں سکتا ایشیا کب میں سب سے زیادہ چکے لگانے کا عزاز شاہد افریدی کے پاس ہے جنہوں نے چھبیس چکے لگا رکھے ہیں جبکہ جیسوریہ نے تئیس چکے لگا کر دوسرا جبکہ سرش رینا نے اٹھارہ چکے لگا کر تیسرا نمبر حاصل کیا اگر ہم بولنگ کے حوالے سے ریکارڈ پر دیکھیں تو موسٹ وکٹ کی بات کریں تو مرلی درن ہمیں سب سے اون پر نظر آتے ہیں مرلی درن نے ایشیا کب میں تیس وکٹ حاصل کر کے ایشیا کے بولر کو لیڈ کرتے ہیں جبکہ لیسد ملنگا دوسرے نمبر پر موجود ہے انہوں نے اٹھائیس وکٹ حاصل کر رکھی ہیں جبکہ ایجنتا منڈس جو کہ سری لنکا کے بولر ہے انہوں نے تیسرے نمبر پر سب سے زیادہ چھبیس وکٹ حاصل کر رکھی ہیں جبکہ پاکستان کے سعید اجمل اس وقت چوتھے نمبر پر موجود ہے اور انہوں نے پچیس وکٹ حاصل کر رکھی ہیں ایشیا کب میں اگر ہم ایشیا کب کی بیسٹ بولنگ پر نظر دڑھائیں تو ایجنتا منڈس نے سولہ تیرہ رن دے کر چھے کھلاڑیوں کو اٹھ کیا جو کہ ایشیا کب کی بیدرین بولنگ ہے جبکہ پاکستان کے وقت چھے کھلاڑیوں کو اٹھ کرنے میں کمیاب ہوئی ہے جو کہ ایشیا کی دوسری بیدرین بولنگ ہے اگر ہم آکیب جوید کی بات کریں تو وہ تیسرے نمبر پر رہے ہیں بیسٹ بولنگ کے لحاظ پر انہوں نے انہیس رن دے کر پانچ کھلاڑیوں کو اٹھ کیا اگر ہم ایشیا کب میں پانچ وکٹ لینے والوں کی بات کریں تو لحصت ملنگا سب سے اوپر ہیں جنہوں نے تین بار پانچ وکٹ حاصل کی جبکہ پاکستان کے فاس بولر وقار یونس اور سری لینکا کے سپن بولر اجنتا میڈس کو دو دو بار پانچ وکٹ لینے کا عزاز حاصل ہے امید کرتا ہم فرنڈ آپ کو ایشیا کب کی یہ معلومات پسند ہوگی اگر آپ ایشیا کب کے حوالے سے شیڈول اور وغیرہ دیکھنا چاہیں تو ہمارے چینل پر اس کی ویڈیو آ چکی ہے امید کرتا ہم ویڈیو پسند ہوگی شکریہ